اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کو ایک شربت بتانے جا رہا ہوں جو کہ حیدہ کی گرمی جگر کی گرمی جگر میں کسی طرح کی بھی خرابی آگئی ہو یرکان ہو پیلا یرکان ہو کالا ہو جس طرح کا بھی ہو فیٹی جگر ہو گیا ہو کبز وغیرہ رہتی ہو یا آپ کے میدہ میں گرمی ہو تو اس کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا اور پاورفل نقصہ ہے تو آپ اس کو ضرور بنا کر استعمال کریں گرمیوں کے لیے ایک توفہ ہے تو اس کے بنانے کے لیے آپ کو جن جن اجزہ کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے فولاد پتری یہ آپ کو اصلی لینی ہے یہ آپ کو چاہیے ایک طولہ اس کے بعد جو چیز چاہیے وہ ہمیں چاہیے ہیرہ کسیس یہ بھی آپ کو ایک طولہ چاہیے آپ نے سبز رنگ کا لینا ہے جس کا بلکل ہی سبز رنگ ہو اکسائیڈ نہ ہوا ہوا اس طرح سے تو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ لینا ہے ہیرہ کسیس ایک اس طرح کا ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لینا یہ اکسائیڈ ہوا ہوتا ہے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ نے سبز رنگ کا ہی ہیرہ کسیس لینا ہے یہ بھی آپ کو ایک طولہ چاہیے اس کے بعد چاہیے سبز کا ہی یہ بھی آپ کو ایک طولہ چاہیے پھر آپ کو جو چیز چاہیے وہ چاہیے جو کھار یہ بھی آپ کو ایک طولہ چاہیے اس کے بعد کلمی شورا یہ بھی ایک طولہ ہے پھر آپ نے میٹھا سوڈا لینا ہے یہ بھی ایک طولہ مطلب ان سب کا وزن ایک ایک طولہ ہو تو ایک بوتل آپ نے چو ارکہ کی لینی ہے اس میں چار ارک چار چیزیں ڈال کے ارک نکالا جاتا ہے جن میں سوف ہوتا ہے دھنیا ہوتی ہے پودینہ ہوتا ہے اجوین ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں چو ارکہ اگر آپ خود اپنا نکال لیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہیں نکال سکتے تو پھر آپ بزار سے لے سکتے ہیں کسی بھی اچھی کمپنی کا چو ارکہ لے لیں ایک بوتل آپ کو چو ارکہ چاہیے اگر آپ ایک ایک تولہ لے رہے ہیں پھر آپ کو سالٹ چاہیے یہ آپ کو دو سو گرام چاہیے سالٹ اسی حساب سے آپ اس کی مقدار بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کم تو خیر نہیں بڑھا سکتے ہیں ایک بوتل دو آپ ارکی بھی ایک بوتل لیں گے تو اگر آپ دیئے دو دو تولے لے رہے ہیں تو آپ نے ارکی دو بوتلیں لے لینی ہے اور سالٹ جو ہے وہ آپ نے چار سو گرام لے لینا ہے تو اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا بریق کر لینا ہے بریق کرنے کے بعد آپ نے ایک برطن لے لینا ہے پلاسٹک کا اس میں آپ نے یہ ارکی ڈال دینا ہے تھوڑا بڑا ہو اس مطلب پانی اگر آپ ارکی ڈالتے ہیں تو اس کی خالی جگہ رہے کیوں جب ہم اس میں میٹھا سوڈا ڈالیں گے تو اس میں ریاکشن ہوگا وہ ابلے گا تو یہ نہ ہو کہ آپ کی دوائی زائع ہو جائے اور نیچے گر جائے تو آپ نے ایک تھوڑا سا بڑا برطن لے کے اس میں یہ ارک ڈال کے تو سب چیزیں ڈال دینی ہے اور آخر میں آپ نے آکے اس میں یہ ڈالنا ہے میٹھا سوڈا جب آپ میٹھا سوڈا ڈالیں گے ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو بوتل میں پھارکے اچھی طرح سے بند کر کے تو آٹھ دس دن کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے روز آپ ہلاتے رہنا ہے روز آپ نے بوتل کو ہلاتے رہنا ہے اور اس کو پڑا رہنے دن ہے تو یہ آٹھ دس دن کے بعد آپ کا جو یہ شربت ہے یہ تیار ہو جائے گا تو آپ کو کالا جرکان ہو پیلا جرکان ہو جگر میں کسی طرح سے بھی خرابی آ گئی ہو بھوک کی کمی ہو میدہ میں گرمی ہو اور کبز بغیرہ رہتی ہو تو آپ اس میں اس شربت کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کا اس کا جو استعمال کرانے کا طریقہ ہے وہ آپ دو چمچ تک دے سکتے ہیں تو آپ نے دو چمر صبح اور دو چمچ شام کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ چیئے یہ دیکھیں جیئے اس طریقے سے آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے یہ جب اس میں ڈالا جاتا ہے نا میٹھا سوٹا اس طرح سے اس کا ریاکشن ہونے لگ جاتا ہے اس طریقے سے یہ تھوڑا سو اوپر اُبالتا بھی ہے اور اوپر کی طرف کو آتا ہے یہ پندرہ سے آدھے گھنٹے میں آپ کی بہت طلبان کے تیار ہو گئی ہے اب آپ آٹھ دس دن کے اس کو رکھ دیں اور پھر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں بہت ہی اچھی اور بننے میں بہت آسان اور فوائد میں بہت ہی اچھی دوائی آپ کی تیار ہو گئی ہے جگر میدہ کی اور آسانی سے بننے والی ہے کوئی بھی اس میں تھوڑا سا آپ بس ان کو کوٹ کے ڈال دیں اس میں بس دوائی آپ کی تیار ابھی بھی اس کا ریاکشن ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے اوپر آ رہے ہیں